بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مفتی صاحب یہ ذرا بتائیں کہ میرے بہت سے رشتہ دار نراز ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرے والدان نراز رہتے ہیں بہن بھائی دوسرے رشتہ دار حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے میں ان کو منانے کی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ نراز رہتے ہیں اس کا کوئی شریح حل بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے شب قدر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے انسان ہے کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے منانے کی لیکن پھر بھی بعض اوقات غلط فامیہ ہو جاتی ہیں تو دو چیزیں آپ نے کرنی ہے ایک تو منانے کی کوشش کرنی ہے دل میں یہ خیال مت لائیں کہ میں ان سے بہتر ہوں یا یہ خیال مت لائیں کہ وہ قصوروار ہیں اور میں بے قصور ہوں میں کیوں جا کے ان کو مناؤں آپ نے اگر پہل کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لئے کرنی ہے آپ نے ایک تو کوشش کرنی ہے دل سے ان کی قدورت نکال دیں ان کے لئے دعا کریں اور دوسرا آپ یہ مختصر عمل کر لیں اس کے بعد آپ کے جہاں جہاں بھی آپ کے رشتہ دار نراز ہیں آپ کے دوست و احباب نراز ہیں آپ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں آپ سے نفرت کرتے ہیں پریب نہیں آتے تو ان کا دل آپ کی لئے نرم ہو جائے گا دل ان کے لئے موم ہو جائے گا اور وہ آپ کے پاس خود بخود آئیں گے اور آپ کو سینے سے لگائیں گے اس کے لئے تھوڑی کوشش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے تو یہ عمل آپ یاد رکھیں اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی میرا دوست مجھ سے نراز ہے غلط فاہمی کی بنیاد پر نراز ہے کسی غلطی کی وجہ سے نراز ہے بعض اوقات انسان غلطی کر دیتا ہے اور اس غلطی کا ایک گہرہ اثر ہوتا ہے لوگ پھر اس سے نراز ہو جاتے ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نراز ہیں اور جو ہے وہ قریب نہیں آ رہے ہیں دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ پھر یہ عمل کریں اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فلق یہ تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں دروش شریف پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ پھوک ماریں اور پھوک مارنے کے بعد اپنے سارے جسم پہ اس کو مل دیں اور جس کسی کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں یعنی جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے نراز ہے ان کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے آپ جائیں ملاقات کے لئے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کریں سلام کریں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو قدورت ہے اور اس کے دل میں جو دوری ہے جو دشمنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلیر کر دیں گے اس کو صاف کر دیں گے اور اس کا دل آپ کی لئے موم ہو جائے گا اور دل ہی دل میں اس کی لئے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ غلط فہمیہ دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کا دل میری طرف متوجہ کر دے اور ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے رہیں ایک دن دو دن تین دن آخر انسان ہے مان ہی جاتے ہیں لیکن جب لڑائی ہوتی ہے غصہ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں غصہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں غصہ جب تھنڈا ہو جاتا ہے آپ ایک دن کے بعد دو دن کے بعد پھر جب ملاقات کے لئے جائیں گے اور بار بار جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی آپ کی طرف متوجہ کر دے گا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين